موسیقی نمشکار جب سوطنطرتہ سنانیوں کی بات ہوتی ہے یا ان پر کیے گئے آتیچاروں کی بات ہوتی ہے تو سیلولر جیل ہمارے ذہن میں آتا ہے سچ مچ وہاں پر انیک کرانتی کاریوں کو بڑی کٹھنائی کے دور سے گزرنا پڑا تھا لیکن اتحاس میں بتایا گیا ہے کہ سیلولر جیل سے پہلے بھی ایک جیل بنایا گیا تھا اور اس جیل میں ہمارے ویر کرانتی کاریوں کو جو اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی سے سمبندی تھے ان کو رکھا گیا انہیں کافی یادنائی دی گئی ان پر کافی ارتیچار کیا گیا اور وہ جیل تھا وائپر دیپ کا جیل آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جانے مانے اتحاسکار سری مکشورلال جی جنہوں نے بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اتحاسک پرسٹ بھومی پر ساماجک پرسٹ بھومی پر انہوں نے اپنا ایک میوزیم بھی تیار کیا تھا اپنا ایک میوزیم بھی تیار کیا ہے جس میں انہیکوں اتحاسک دستاویزوں کو بڑے سمیٹ کر سنجو کر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سری مکشورلال جی یو ٹی ہیریٹیچ کامیٹی کے صدسے بھی ہیں اس کے علاوہ سیلولر جیل کی جو مونیٹرنگ کامیٹی ہے اس کے ایڈوائزر بھی ہیں سری مکشورلال جی ہم آپ کا دور درشن کے سٹوڈیو میں بہت بہت سواگت کرتے ہیں وائپر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے دویپوں کا جو آرمبھیک اتحاس ہے اس کے بارے میں بتائیے کچھ دیکھیں ہمارا جو دویپ سموگ ہے یہ دو بھاگوں میں ہے جیسے ایک انڈمان اور دوسرا نکوبار جی ہم اور اس لئے انڈمان اور نکوبار دویپ سموگ کہا گیا ہے تو پہلے جو ہے یہ کیونکہ نکوبار جو ہے نیچے پڑتا ہے جس کو سادن گروپ آف آئیلنٹس کہا جاتا ہے وہ جو ہے جہاز وغیرہ جو بھی ہوتے تھے پہلے زمانہ میں اس طرف سے گزرتے تھے تو نکوبار کے بارے میں کافی دیشوں کے جو جہازی ہوتے تھے سیلرز ہوتے تھے ایڈونچررز ہوتے تھے ایکسپلوررز ہوتے تھے اور کلونیلز ہوتے تھے ان سب کو نکوبار کے بارے میں تو پتا ہے تھا تو وہاں ڈینش ایس انڈیا کمپنی پورٹیوگیز موراوینز جو میشنریز جو ہوتے تھے اوپر سے آسٹریانز یہ سب انہیں اپنا مطلب تھوڑے دنوں کے لئے اپنا سٹلمنٹ کیا تھا پھر بیماریوں کے وجہ سے اور کئی کارونوں کے وجہ سے وہ چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے انڈمان جو ہے وہ ایک اچھوٹا رہا اور انڈمان میں آدھیباسی جو ہے جن کو ہم مطلب یہاں چار پرکار کے ہے جو نگریٹو پراجاتی کے یہ نگرو نہیں ہے یہ نگریٹو پراجاتی ہے اور سدن گروپ میں جو نکوبارز میں ہے وہ ہے مانگولائٹس تو یہ الگ الگ پراجاتی ہے یہ اسی دو ویپس ہوں کے اس میں اور پھر یہاں کیا ہے کہ کیونکہ یہ ساؤتی اسٹیشیا سے بہت ہی قریب ہے ملایا سماترہ یہ سارد تو یہاں کے جو لوٹیرے ہو سمودری لوٹیرے ہوتے تھے پائرٹس ہوتے تھے پوچرز ہوتے تھے جو سمودری خزانہ لوٹتے تھے یہاں سے لے کے جاتے تھے جہازوں کو لوٹتے تھے اور پھر یہاں آج بھی جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ موسم یہاں پر سائیکلونک بہت ہوتا ہے جس کے وجہ سے کئی جہازے جو ہے توفان میں فس کے اس کنارے میں پٹک دیا جاتا ہے تو ان کے اوپر آدھی واسی اٹیک کرتے مار دیا جاتا لوٹ لیتے تو پھر کیونکہ اس زمانے میں انگریزوں کا ساشن تھا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ بنگال میں اپنا ستاپت کیا تھا اپنا ساشن تو کئی بار انہوں نے جو ہے اس بارے میں وچار میں مرش کیا اور سترہ سو سیونٹین ایٹی نائن میں جو ہے ایٹی ایٹ میں سمجھئے آرچیبال بلیئر کو یہاں بھیجا گیا انہوں نے سروے کیا کہ یہاں پہ سیٹلمنٹ کرنا ہے اس سے پہلے ریچی جان ریچی جان ریچی جان ریچی نے بھی سروے کیا تھا اچھا he was also a surveyor وہ سروے کیا تھا تو جو ہمارا ویسٹ کو ایسٹ کوسٹ میں جو آئیلنڈز پڑھتے ہیں یہ آپ کا ہیو لاغ نیل یہ جو ہے اس کو ریچیز آرچی پلاہ تو ان کے سروے کے بعد پھر یہ سروے ہوا یہ جو آرچیبال بلیئر کا آچیبال بلیئر نے بھی سروے کیا پھر ایک اندر ایک بندرگاہ ملا ساؤت انڈمان کے اندر اور اس کو انہوں نے وہاں پہ سروے کر کے ایک آئیلنڈ سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ مطلب ایک قیدی بستی نہیں بولیں گے اس کو یہ قیدی بستی نہیں تھی یہ عام سیٹلمنٹ تھا اچھا اوکے ہاں کچھ قیدیوں کو جنگل ساپ وغیرہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا برما وغیرہ سے لیکن عام ناغریج یوں تھے بنگل کے ان کو پانس سو پچاس فیملیز کو یہاں بھیجا گیا بنگل سے بنگل سے کیونکہ بنگل جو ہے ہمارا ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہے وہ پورا علاقہ جو ہے بنگل پرسیڈنسی بولتے تھے بنگل پرسیڈنسی وہاں پہ ان کا ساشن تھا اور ٹریڈنگ وغیرہ بھی کرتے تھے تو یہ تو سیونٹین فیفٹی سیون جو بیٹل آف پلاسی اس کے بات سے ہی سمجھئے اس آشن شروع ہو گیا انگریزوں کا پھر جب یہاں انڈبان میں اسٹیبلش ہوا ان کا جو سٹلمنٹ چاٹم دویپ جس کو پہلے مارک آئیلنڈ کے نام سے سمبودت کرنے کے لیے انہوں نے مارک آئیلنڈ پھر آچی بال بلیر جس جگہ سے آتے تھے اس جگہ کا نام چاٹم تو ان کے وجہ سے اس کا نام چاٹم آئیلنڈ ہو گیا اور جیسے کی جب بعد میں بتاؤں گا میں تو نام کرن کیسے ہوتا تھا آچا گے کا پھر چاٹم دویپ جو ہے اس میں سٹلمنٹ ہوا لیکن جو جو سٹلرز کو لائے تھے سب سے پہلے ان کو چاٹم میں چاٹم میں ہی رکھا گیا چاٹم میں ہی رکھا گیا اور جنگل صاف ہوا وہاں پہ جھوپڑیاں بنی ٹیمپری ہٹس بنے بمبوز کے سب کے اس کے بعد جو ہے جو کارنوالس تھے جو گورنر جنرل وائس روی اف انڈیا ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ہیوز ایڈ میڈل جنرل وہ بھی اس طرف آئے تھے دورے میں ایک ڈاؤٹ ہے چاٹم کو ہی کیوں چنا گیا چاٹم ایک آئیسولیٹڈ آئیلنڈ تھا اچھا اوکے اور یہ آچیوال بلیر کو ریچیز کا ایکسپیرینس تھا جو سروے تھے اور باقی لوگوں کا ایکسپیرینس تھا کیونکہ کافی جہازے یہاں ڈوپتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ آدھی واسی جو ہے یہ سارے انڈمان میں پھیلے ہوئے ہیں تو ان سے پروٹیکشن کے لیے ایک آئیلنڈ چاہیے ہیں سو دیٹ چاروں طرف پانی ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیک کر سکیں اس لیے چارٹم آئیلنڈ جو ان کو لگا ان کا مطلب اپنا وچار رہا ہوگا کیونکہ سامنے جو انٹرنس ہے وہاں پہ تو روس آئیلنڈ تھا اس وقت روس پہ ان کا شاید دھیان نہیں گیا ہاربر اس مچ سیفر اندر ہوگا اندر کی طرف صرف سائیکلون سے بھی بچے گا ہاں اور باقی بھی ٹرائبلز وغیرہ کا جو آدھی واسیوں کا اٹیک ہوگا اس سے بھی اپنے آپ کو سرکشت کر سکتے لوگ اس حساب سے انہوں نے کیا اور بعد میں پھر سیٹلمنٹ کو پھیلانے کی بات تو ہوتی تھی لیکن کیونکہ کارنوالس کے بردر نے کہا کہ اس کو جو ہے نورت انڈمان میں شفٹ کیا جائے جنہوں نے ایریل بے وغیرہ میں سروی کر چکے تھے تو نورت انڈمان جو ہے وہ سیفر ہاربر ہے بگر ہاربر ہے پلس کیونکہ ایڈمنیسٹریٹشن جو ہے برما میں تھا اچھا وہاں سے نزدیک ہوتا تو وہاں سے وہ نزدیک ہوتا تھا جہازوں کا بھی آنا جانا جو ہے وہ ایزی پڑتا تو اس لیے اس کو وہاں شفٹ کر دیا گیا کچھ تین سال میں جو ہے سیونٹین ایٹی نائن میں جو سیٹلمنٹ سٹیبلش ہوا تھا سیونٹین نائنٹی ٹو کے شروعاتی دور پہ مطلب وہ شفٹ ہو گیا میڈل وہاں پہ نورت انڈبان پھر وہاں کیونکہ بہت ہی خاڑی کا علاقہ تھا مینگروب چاروں طرف بیماریاں ہونے لگی لوگ مرنے لگے موٹالیٹی ریٹ بڑھ گیا تو پھر ان کو لگا کہ یہاں تو بہت نقصان ہو رہا ہے اور کیونکہ انگریز تو ٹریڈرز تھے ان کو فائدہ نہیں ہوگا تو وہاں نہیں رہے انہوں نے پھر ابینڈن کر دیا سیونٹین نائنٹی سکس میں یہاں سے لوٹ کے چلے گئے مطلب وہ پانچ سال تھے پورا کب پورا ہاں وہاں پر بھی تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے اس کے بعد باسٹھ سال تک انڈبان میں کھوئے کچھ نہیں ہے اب ہندوستان میں انگریزوں کا راجی چل رہا تھا وہ اپنا پھیلا رہے تھے راجی کو اور شکایتیں بھی تھیں جو ہمارے جو انڈینز تھے لوگ تھے تو بہت کچھ وہاں پر بھی ہو رہا تھا ہندوستان میں اب اچانک جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کے کرانتی کے بعد جو کرانتی کاریوں کو یہاں لیا گیا لیکن اصل میں یہاں پہ بہت جہازیں ڈوبنے لگی پائرس ہی ہونے لگا جہازوں کو لوٹا جانے لگا جو مالائے پائرٹس وغیرہ تھے سمودری لوٹے وہ جہازوں کو لوٹتے تھے اور انڈرمانیز تو اٹیک کرتے تھے جو جہازیں کنارے میں پٹک دیا گیا توفان سے تو برٹیشز کا بہت بڑا جہاز تھا رونی میڈ اور بریٹون ایٹین فورٹی فور میں جو ہے یہاں پہ کنارے میں سمودر سے توفان میں یہاں پھنس گیا تھا اور حالکہ وہاں مطلب ان لوگوں کو جو جہازی تھے ان سب کو بچا لیا گیا کیوں انگریز جو ہے دوسرا جہاز بیچ کر کے اپنے فوج ان کو بچا تو لیے کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ انڈرمان کو اس سے پہلے کی کوئی دوسرا کولونیل جو دیش ہے جیسے ڈینیش اسٹینیا کمپنی ہوا یا فرنس فرنچ کالنیز ہوئے یا پورٹیوگیز وہ اس سے پہلے کی اس کو قبضہ کرے ہم لوگ کو یہاں اپنا ایک سٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے جس سے یہ توفان وغیرہ سے بھی بچایا ہوگا اور ٹرائبل سے بھی بچایا جا سکے گا اور پیرسی لٹیرو سے بھی تب پھر یہ فیصلہ ہو رہا تھا ڈیسیشن میکنگ میں کافی سمائے لگ رہا تھا دو تین سال جو ہے اٹھارہ سو پچپن چھپن میں یہ سب ہاؤس آف کامنز وہاں پہ جو ہے کاؤنسل آف گورنرز کے بیچ میں سب میٹنگز وغیرہ چل رہی تھے لیکن اچانک جو ہے بیرکپور میں کرانتی شروع ہو گئی مانگل پانڈے نے جو بگل بجایا وہاں سے ہاں اٹھارہ سو ستاون کا بیرکپور سے اور اس کو پھر وہ فانسی ہو گئی اس کو فانسی ہونے کے بعد وہ خبر کیونکہ وہ ایک کارٹریج تھا جس کے وجہ سے یہ آندولہ جروع ہوا اور کارٹریج کے ساتھ ساتھ یہ جو مشینریز تھے جو دھرم پریورتن بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے تو اس وجہ سے ہندو اور مسلم جو تھے ان کے لیے ایک پرابلم یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ اس میں چربی ہے کارٹریج جو ہے اور وہ چربی جو ہے چاہے سور کا ہو یا گائی کا ہو تو دونوں کے لیے مذہب کے حساب سے ونچھٹ تھا چھو نہیں سکتے تو اس نے بیرکپور میں منگل پانے نے ودرو شروع کیا اس کو جب انتیس اپریل اہم مارچ میں کیا تو پھر اپریل میں اس کو فانسی ہو گئی فانسی ہونے کے بعد یہ جو خبر جو ہے میرٹ تک پہنچ گیا میرٹ کیا اور بھی کانٹونمنٹ جہاں تھے سب جگہ دھیرے دھیرے پھیل گیا اور یہ بغاوت میرٹ سے شروع ہو گیا دس میں اٹھارہ سو ستاون تو وہ وہ ودرو جو شروع ہوا پھر وہ پورے نورٹ انڈیا جو ہے اتھار بھارت کے طرف جس کو سپائی میوٹینی کہتے ہیں جس کو سپائی میوٹینی انگریزوں نے کہا انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ جب ہو گیا تو اسی دوران رانی لچمی بھائی تاتیاں ٹوپے نانا ساہے پیش ہوا ان کا بھی انگریزوں کا اپنا جو پولیسی تھا ڈاکٹرین آف لیپس ڈاکٹرین آف لیپس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے سوچا یہ جو ہے اگر آپ کا اپنا وارش نہیں ہے آپ کسی کو اڈاپٹ کر کے اس کو وارش نہیں بنا سکتے وارش نہیں بنا سکتے جس کے چلاکی سے انگریز جو ہے وہ ساشن اس کا راجی کوہر اپنے کا پریاز کر رہے تھے اور وہ اندولن وہاں چل رہا تھا اور یہ میرٹ سے جو شروع ہوا تو پھر یہ ہوا کہ یہ دونوں اندولن جڑ گیا جڑ جانے سے یہ جو ہے پھر ڈلی تک بخت بخت خان جو تھا بخت خان وہ جورنل تھا وہاں پہ میرٹ میں وہ کیونکہ یہ جو ہے انیس اٹھارہ سب بیس سے تو وہاوی مومنٹ شروع ہو چکا تھا وہاوی مومنٹ اور وہ خلافت مومنٹ جو بات خلافت مومنٹ تو وہ بہادر شاہ جفر کے اور گیا وہاں انہوں نے ان کو شامل کیا اس میں اور پھر جو ہے یہ پورا پورا ایک اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی جس کو ہم بولتے ہیں انگریزوں نے اس کو میوٹنی اور ریبل کا اور وہاں سے جو شروع ہوا یہ تو انگریزوں کو ایسٹ انڈیا کمپری تو دھوست ہو گیا ایسٹ انڈیا کمپری پورا کا پورا دھوست ہو گیا اب انگریز جو ہے جو کوین کراؤن ان کو لگا کہ ہندوستان تو اب ہاتھ سے چلا گیا پھر انہوں نے رینفورسمنٹ کیا رینفورسمنٹ کیا اور وہاں سے جرنلز جو ہے وہاں سے انگلین سے جہاز بھر کر کے ان کے فوج آئے کریمین وار میں رشیہ وہاں گیا ہوا تھا یہ یوروز جرنل یوروز جس نے رانی لشمی کو مارا اس کے بعد یہاں نیل آئیلنڈ کے پاس ایک آئیلنڈ اس کے نام پہ رکھا گیا ہیولوک آئیلنڈ جرنل ہیولوک آیا جرنل نیل آیا اور اس طرح کر کے جرنل مارک آیا پھر وہ لورنس ہینری لورنس جان لورنس اور اس ویدرو کو پھر دبایا گیا اور پھر دیرے دیرے واپس انگریزوں کا ساشن شروع ہو گیا کراؤن رول ڈائریکٹ رول اف دو پرٹیش امپائر سٹارٹس ان انڈیا اور اب جو ہے ان کا یہ تھا کہ یہ کرانتی کاری اتنے جو ویدروئی ہے ریبیلز ہے میوٹینیز ہے باغی سپائی ہے ان کا کیا کرے اب یہ ہوا کہ بھئی سترہ سو سیونٹین ایٹی نائن میں جو ہم نے یہاں انڈمان میں سیٹلمنٹ کیا تھا اس جگہ کے بارے میں ریسرچ ہوا ریسرچ ہوا تو یہ پتہ چلا ان کو انگریزوں کو کہ ہندوستان کے لوگ جو ہے سمدر پارک جانے سے گھبراتے ہیں اور وہ مان لیا جاتا ہے کہ آپ سمدر پار گئے تو جاد دھرم رشتہ آپ کو مان لیا جائے گا کہ آپ کال کو چلے جائے یہ الگ اتحاس ہے وہ انڈینچرڈ لیبراز جو ٹرینیڈا ٹوبیگو جو انڈین دیابرز جمایکہ فیجی یہ سارے موریشیس جتنے لوگ وہاں طرف گئے وہ بھی لوٹ کے نہیں آئے جب وہ لوٹ کے نہیں آئے تو یہ ہو گیا کہ گاؤں دیات میں کسی گھر والے نے سوچ لیا کہ بھائی رام دین گیا ہوا ہے لوٹ کے نہیں آئے نہ پریوار سے کوئی سوچنا ملی کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی سادن تھا نہیں تو یہ مان لیا گیا کہ کئی سال ہو گئے تو مر خب گیا ہوں گے ہم تو وہاں ان کا شراد کون کیا ہو گیا ہم جو ریٹس ریچولز ہوتے ہیں ہم تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ریچولز جو ہے گھر پہ یہاں ان کا شراد کر دیا جائے گا ہم کال دھن پانی پانی جو ہے ہم اس کو ہو گیا کالا پانی کالا پانی کالا پانی نہیں کالا پانی ہم سندی وچھت کرے جو کا اچھارن میں کالا پانی ہوں گیا تو پورا کالا پانی نام ہی چل گیا نام ہی چل گیا اچھا it is کالا پانی ہم 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 اوکے اب یہ شروع ہوا فیصلہ ہم کہ بھائی اب جو ہے ان کرانتی کاریوں کو آپ سوچئے دینہ پور ہم کہاں بیہار کا علاقہ وہاں سے جو کرانتی کاری جو یہاں پر آ کر کے بھاگتا ہے دودھنا اکتیواری ہم ہم اس کا پٹیالہ میں اس کا جیجمنٹ ہوتا ہے ہم وہاں اس کو سازا تو آپ سوچئے ان کرانتی کاریوں کو وہاں تک لے کے گیا ہوگئے ہر کڑی اور بیڑیوں میں پیدل پیدل جس کا ذکر کائی کتابوں میں کتابوں میں فضل خیرابادی نے جو لکھا ہے جو تھانشور نے جو لکھا ہے اس سب میں ذکر ہے ہم پھر جہاز بھر کے کلکتہ سے جو ہے کرانتی کاریوں کو دو سو کرانتی کاریوں کو انڈمان بھیج جا گیا ہے پہلا پہلا جتہ جو آیا چاٹم میں اترا اور وہاں پہ یہ ہوا کہ اب ان کو انڈمان جو بھیجنا ہے پینل سٹلمنٹ یہ پہلا والا سٹلمنٹ نہیں تھا جو آم سٹلمنٹ تھا یہ پینل سٹلمنٹ سزا دینے کے لئے اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تو ججمنٹ ہے کوٹ میں جن کو فانسی دینا ہے اس کو تو ججمنٹ میں دیتے تھے تو بی ہنگڈ انٹل دیت تو وہ تو کہدی کو بھی پتا چل جاتا ہے بھائی تمہیں فانسی کی سزا ہوئی ہے اب انڈمان بھیجنا ہے کالا پانی کی سزا تو وہاں ججمنٹ آرڈر میں انگریز کیا لکھے گا تو وہاں انگریز لکھتے تھے تو بھی سنٹ اکروس دے بلیک وارٹس کالا پانی کی سزا ہوئی ہے کالا پانی کی مجھے پتا نہیں تو مجھے انگریز ہی نہیں آتی تو بی سنٹ اکروس دے بلیک وارٹس انواد کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کالا پانی کی سزا ہوئی ہے تو وہ گھر جب اپنے پریوار جنوں کو بتاتا ہے کہ مجھے تو کالا پانی کی سزا ہوگی ہم کال کو جا رہے ہیں اب جہاز جو ہے پھر سیمیر امیز جہاز دو سو کرانتیکاری چار تاریک مارچ کالکتہ سے جہاز چلتا چھے دن میں انڈمان پہنچا دس مارچ اٹھارہ سو اٹھاون جے پی واکر جو وہاں کہیں دوسری جگہ لکھنا یا کہیں پر وہ سپریٹینڈنٹ تھا اس کے ساتھ اس نے اپنا جو ساتھ میں کام کیا علامہ تورہ داس اور بھی دوسروں کو لے کر کے آئے یہاں پر اور پھر یہاں پر سیٹلمنٹ سٹیبلش ہوا تو ان کو لگا کہ چاٹم میں فریش وارٹر جو پانی کی کمی کلت ہے اتنا سورس سروت نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو سیٹلمنٹ سٹیبلش کرنا ہے تو بھر انٹرنس آب دی ہاربر جو ہے ایک آئیلنڈ تھا اس کو کبزہ کیا جائے تو تین جھتہ بنایا پچیس پچیس کیونکہ دوسروں تھے تو آدھا کو یہاں بھیج دیا گیا اسی دن راس آئیلنڈ کی جنگل ساف کرو اب پھر راس آئیلنڈ میں بھی سیٹلمنٹ شروع ہو گیا ساتھ ہی ساتھ چاٹم میں راس آئیلنڈ بڑا تھا چاٹم کے اس کو سمائے لگا جی تو چاٹم میں تب تک ٹیمپوری ہارٹس ہو گیرہ کانتیکاریوں کے لیے اور ان کو لیے سب بن چکا تھا پھر یہ وائپر میں کب شیفٹ ہوا کیسا ہوا پھر یہ ہوا یہ کہ اب یہ بہت اتاولہ تھا یہ بہت جو شیلہ آدمی تھا یہ جو ڈاکٹر جے پی وائکر اور بڑا ہی کروڑ تھا ہم لوگ تو بہری کے بارے میں بولتے ہیں بہری تو ایسی ڈر پھوک تھا وہ تو پتھان اور سندھی کو ساتھ میں رکھ کے ہی کانتیکاریوں کے نزدیک جاتا تھا جو فریڈم فائٹرز تھے لیکن یہ ان سے زیادہ کروڑ تھا اوکے شروعات میں جو ہے جب یہ چاٹم میں کانتیکاریوں ہوتارا گیا جو چوتھا ہی دن جو ہے ایک کانتیکاری کہدی تھا نرائن وہ جو ہے دینہ پور کا تھا وہ وہ بھی وہاں سے بھاگنے کا پریاس کیا تیار کر کے تو نرائن کو پکڑ لیا گیا اور پھر پکڑنے کے بعد اس کا ٹرائل چلا اور اس کو پھر فانسی ہو گیا اس کو فانسی دے دے گیا اور اسی دن نرنجن سنگھ نام کا ایک کانتیکاری کہدی تھا جو روس آئیلنڈ میں تھا وہ وہاں پہ فانسی لگا لیا سیم ڈے اور اس کے بعد تو مارچ اٹھارہ مارچ تیز اور اس کے آگے بھی جو ہے کرانتیکاریوں کا بیڑا بنانا اور روس دویپ سے بھاگنے کا پریاس شروع ہو گیا کیونکہ سامنے ابرین کا علاقہ تھا وہ کھاڑی تھا اس وقت تک یہ جم کھانا گراؤنڈ وغیرہ کچھ بنا نہیں تھا تو وہ وہاں سے بھاگنے کا پریاس کرتے تھے اور جو بھاگ لیتے تھے تو یا تو وہ بھوک پیاس سے جنگل میں مر گئے ان کو دھوکہ ہو گیا ایک آگا خان قیدی تھا جس نے یہ بتا دیا تھا اس کو لگا کہ اس کو بہت گیان ہے اور وہ جو ہے یہ لینڈ کے بارے میں سب جانتا ہے اور یہ رنگون بہت نظریک ہے دس دن اگر ہم پریاس کریں جنگل سے تو ہم برما پہنچ سکتے ہیں تو اس کے بھاکاوے میں جو ہے یہ قرانتی کاری بھاگنا شروع کریں جس میں پھر یہ دودھان اکتیواری کہتے آج شروع ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے 88 قرانتی کاری جو قیدی تھے وہ بھاگے اس سے پہلے بھی تھوڑے میں بھاگے تھے جو مر خب گئے تو یہ 88 جو بھاگے جب پکڑے گئے اس میں سے 86 کو فانسی دے دیا گیا اور ایک بیمار تھا روس میں فانسی دے دیا گیا ایک ہی دن ایک ہی سمیں سب کو فانسی دے دیا گیا تاکہ وہ ڈر جائے لیکن پھر بھی وہ بھاگنے کا پریاس کرتے رہے پھر 23 اپریل یہ بھاگا 23 اپریل کو آپ کا تیواری 23 مارچ کو وہ بھاگتا ہے اس کے بعد وہ آدھیواشیوں نے کیسے بھی اس کے اوپر دیاترست کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور یہاں وکر جو تھا وہ یہ جو کرانتیکاریوں کا جو یہ سب چل رہا تھا پلس انڈمانیوں کا اٹیک چل رہا تھا آدھیواشیوں کا اٹیک بھی ہو رہا تھا اوپر سے یہ بھاگنے کا جو سلسلہ رکھی نہیں رہا تھا تو یہ ویسی پریشانت سیٹلمنٹ اسٹیبلش کرنا تھا تو دھیرے دھیرے یہ ہو گیا کہ اب جو کرانتیکاری ہے ان کو جو ہے مین لینڈ جو بڑا دویپ کا جو آئلینڈ وہ ایریا ہے اس کو ساف کر کے سیٹلمنٹ اسٹیبلش کیا جائے پھر یہ اٹلانٹا پوائنٹ جنگلی گھاٹ یہ سارا جو ایریا ہے پورٹ موٹ یہ سب پھر یہ الگ الگ ڈسٹرکٹ میں بڑھ گیا تو اسی دوران پھر جو ہے یہ فیصلہ ہوا کیونکہ دو سو پنجابی قیدی جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واکر اور یہ سیٹلمنٹ پہ اٹاک کریں گے اور پورا سیٹلمنٹ اپنے قبضہ میں لے لیں گے تو دو سو پنجابی جس میں سرور حسین اور ایک اور قیدی تھا وہ لوگ مل کر کے انہوں نے اٹاک کر دیا لیکن کیونکہ کسی طرح سے یہ خبر لیک ہو گیا تو یہ اپنے آپ کو بچا سکا یہ جو واکر تھا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی اب کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ دس ہزار قرانتی کاریوں کو بھیجا جائے ہر سال انڈرمان اور ہم یہاں پہ کنٹرول کر سکتے بکشو اللہ جی بات تو بہت ہے اور کہانی سننے کے لئے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ہمارے پاس میں سمیہ کی سیما ہے اور شیش ہم اور کبھی بات کریں گے آپ سے آپ آئیں ہمارے سٹوڈیو میں آخر ہمیں اتنی اچھی جانکاری دی اور امید ہے کہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اتیاس کے پنجوں کو پلٹنے کے لئے تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار رسکار موسیقی